ایک لڑکا اخبار فروش تھا اور وہ گھروں میں اخبار بیچا کرتا تھا ایک گھر ایسا تھا جس کے اندر باقاعدہ اس مقصد کے لئے ایک باکس بنایا گیا تھا اور وہ لڑکا اس میں روزانہ اخبار رکھ کے چلا جائے کرتا تھا ایک وقت آیا کہ وہ اخبار کا باکس مکمل طور پر بھر گیا لڑکے کو تاجب ہوا تو اس نے دور بیل بجائی ایک بزرگ گئے اور ان سے وجہ پوچھی کہ آپ اخبار کیوں نہیں اٹھاتے بزرگ نے اسے بتایا کہ میں نے جان بوجھ کر اخبار نہیں اٹھائی تاکہ تم سے ملاقات کر سکیں اور میں آپ کے ساتھ ایک درخواست کرنے لگا ہوں کہ آپ روزانہ مجھے بیل بجا کر اخبار دیا کریں تاکہ میں خود اخبار وصول کر سکوں لڑکے نے کہا جی بزرگو میں آپ کو اخبار دے دیا کروں گا اور بیل بھی بجا دیا کروں گا لیکن اس سے ایک مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ میرا تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے گا اور مجھے دوسرے لوگوں کو اخبار پہنچانے میں مسئلہ ہو جائے گا بزرگ نے بہت زیادہ اسرار کیا اور آخر اس لڑکے کو ایک پیشکش کی کہ میں تمہیں پانچ سوز پیمہانہ ایکسٹرا دیا کروں گا لیکن تم روزانہ اخبار بیل بجا کر دیا کرو یہ آفر سن کر اس لڑکے نے حامی بھر لی اور بزرگ نے جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جس کے اوپر اس کے بیٹے کا فون نمبر اور نام لکھا ہوا تھا لڑکے نے اس بزرگ سے پوچھا کہ آپ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں تو بزرگ نے اسے یہ داستان سنائی کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ بیرون ملک سیٹل ہے اور میری بیوی کا بھی انتقال ہو چکا ہے میں گھر میں اکیلا ہوتا ہوں اور مجھے سب سے زیادہ اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ کوئی مجھ سے آئے اور بات کرے لہٰذا میں تمہیں یہ فون نمبر اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر خدا نہاستہ جس دن تم گھنٹی بجاؤ اور میں دروازہ نہ کھولوں تو اس فون نمبر پر کال کر کے میرے بیٹے کو بتا دینا کہ میرا انتقال ہو چکا ہے کیونکہ میرا بیٹا مجھے عرصہ ہو چکا ہے کال نہیں کرتا تو خواتین و حضرات آج کل کی مصروف دور میں آپ کو چاہیے کہ اپنے والدین کو بقاعدہ ٹائم دیں تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کریں آج کی اس پوری سٹوری سنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں اور ان کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں موسیقی موسیقی